ایران کا سابق شہنشاہ رضا شاہ بحلوی جو چھ سال کی عمر میں ولی اہد اور بائیس سال کی عمر میں ایران کا بادشاہ بنا وہ اٹھتیس سال تک ایران کا حکمران رہا تھا اور ان اٹھتیس سالوں کے اندر کوئی ایسی رات نہیں تھی کہ جب اس نے کسی نئی لڑکی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی عوام اور ایرانی عورتیں اور لڑکیاں اس سے بہت زیادہ تنگ تھیں اس نے ایران میں اثر کی نماز کی ادائیگری پر بھی پابندی لگا دی تھی اور پھر یہودیوں کو اسرائیل کے قیام میں مدد دی 1948 میں اس نے ایران سے اسرائیلیوں کو اسرائیل میں جا کر بسنے کی قانونی اجازت دے دی اور اس مقصد کے لیے اسرائیل کی موساط کو تہران میں آفس کھولنے کی بھی کھلی اجازت ملی تاکہ یہودیوں کی آبادی کو پراند طریقے سے اسرائیل ٹرانسفر کیا جا سکے اسی طرح ایران کے وزیر اعظم محمد اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر قبول کرنے کے لیے پچاس لاکھ ڈالر کی رقم وصول کی یہ وہ وجہات تھی کہ جن کی وجہ سے ایران میں حکومت کے مذہبی حلقوں اور عربوں میں اختلافات پیدا ہو گئے شہنشاہ ایران کو سرطان کی جان لیوا بیماری لگ گئی اور اسی بیماری کے دوران ہی اس کو ایران چھوڑ کر فرار ہونا پڑا امریکہ نے شہنشاہ ایران کو ایک مختصر عرصے سے زیادہ دیر تک پناہ دینے سے انکار کر دیا مصر اور مراکش نے پہلے ہی پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا میکسیکو نے اگرچہ پناہ دینے سے انکار نہیں کیا لیکن اس میں پروٹوکول نہیں تھا بلکہ عام سیاسی پناہ تھی کچھ عرصے تک وہ بہا ماز میں بھی مقیم رہا شہنشاہ کے پاس دولت تو بے بہا تھی لیکن سکون نہیں تھا اس نے لوٹی ہوئی دولت واپس کر کے ایران میں آنے کی درخواست کی لیکن انکلابی حکومت نے انکار کر دیا اس دوران شہنشاہ نے مصر کے صدر انور سعداد کو خد لکھا جس میں اس نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا بھکاری ہوں خدا کے واسطے مجھے مصر میں آنے دو اور میری پہلی بیوی کے پہلوں میں دفن ہونے دو مصر کے حکمران نے اسے اجازت تو دے دی مگر مصری عوام اس کے سخت خلاف تھی انہوں نے احتجاج شروع کر دیے لیکن مصری صدر نے اس کا حل جے نکالا کی اس نے اپنی بیٹی کی شادی رضا شاہ پہلوی کے بڑے بیٹے سے کر دی پھر سمدھی ہونے کے ناتے شہنشاہ ایران کو مصر میں آنے کا جواز مل گیا کاہرہ آتے ہی شہنشاہ ایران کے کینسر میں مزید شدت آ گئی چند دن بعد اس نے صدر انور سعداد سے ملاقات کی درخواست کی جب صدر اسے ملنے آئے تو اس نے کہا کہ جناب صدر آپ کے خیال میں میری آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے اس پر صدر نے جواب دیا کہ تم شہنشاہ رہے ہو ہو سکتا ہے تم دوبارہ بادشاہت کے خواہش مند ہو اس جواب پر رضا شاہ نے انکار میں سرحلا دیا صدر نے پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہت ساری دولت کی ضرورت ہو تا کہ تم اپنا آخری وقت آرام سے گزار سکو لیکن رضا شاہ نے اس پر بھی انکار کر دیا تیسری مرتبہ صدر انور سادات نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم صحت اور آرام کے خواہش مند ہو گئے ہو لیکن اس مرتبہ بھی رضا شاہ نے انکار میں سرحلاتے ہوئے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے میری زندگی میں محلت دینی ہے تو اتنی محلت ضرور دے کہ میں سکون سے مر سکوں شاہ جے قبولیت کی گھڑی تھی ٹھیک تین دن بعد شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی موت کے بعد جب صدر انور سادات سے اس کی موت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ رضا شاہ پہلوی اگرچہ فرزندے مصر نہیں تھا لیکن وہ مصریوں کا داماد اور میرا سمدی ضرور تھا اس لیے اسے سرزمین مصر میں دفن ہونے کا حق حاصل ہے اور اسے پھر مصر میں ہی دفن کر دیا گیا تھا